دنیواد مانیوار کہ آپ نے مجھے اس بل پر بولنے کا اوسر دیا اور ساتھی دنیواد کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹے کی مقیعہ بینکماری مائیہ ہوتی جی کو بھی مانیوار مانی گرہ منتری جی نے اس بل کو یہاں پر رکھا اور اس میں یہ بات کہی ہے مانی گرہ منتری جی نے ایک لاکھ بیس ہزار کرمچاریوں کو اس چاروں روپ سے کام کرنے کے لیے اور بہتر صدق سرویس دینے کے لیے یہ بل لے کر آئے ہو گئے مانیوار سامسیاؤں کا نستان آوستیت ہے چاہے وہ صفحائی کرمچاریوں کو لے کر ہو چاہے وہ دلی کی صفحائی کو لے کر کے ہو مانیوار تمام ریپورٹوں سے تمام لوگوں سے باتکیت کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ دلی میں جو امٹری میں کرمچاری ہیں انہیں پانچ سے چھے مہنے کی تنخواہ نہیں ملی اور اس کے علاوہ مانیوار ریٹائر کرمچاریوں کو پانچ سے چھے مہنے کی پینسن نہیں ملی ساتھی مانیوار سفحائی کا کام کرنے والوں کو کوئی سیفٹری انسٹومنٹ نہیں ملتا ہے کوئی آدھنے کیکمبرٹ نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے دلی کے اندر پچھلے پانچ سالوں میں تین سو لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے سیور اور سیفٹری ٹینکوں میں کام کرنے اس بات پر بھی ایک گہن ویچار ہونا چاہیے کہ اس سماسیہ کا اندرسان کیسے ہوگا ساتھی مانیوار دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ آج جو سرکار ہیں پروفٹ میکنگ کمپنی بند کر کے کام کرتی ہیں وہ ادھکانسہ کانٹیکٹ بیچیس پر رکھتی ہیں ایمپرائز کو رکھتی ہیں ایسا کام جسے مانسک اور سائرک تکلیف ہوتی ہے اس کام کو کرنے سے ان کو پانچ سے دس ہزار پر مہنہ سریف بیتن ملتا ہے اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پریوار والوں کو بہتر معاوجہ بھی نہیں ملتا ہے یہ ایسا کئی جگہیں پر دکھا گیا ہے اور مانیور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سفائی کرمی بھی ہماری رکشہ کرتے ہیں تمام طرح کی بیماریوں کو بھگاتے ہیں اور خود تمام طرح کی بیماریوں سے وہ گرشیت ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی ایک ریپورٹ آئی ہے بہنچ اپریل دو ہزار بائیس میں انڈین ایکسپریس نے ایم سی ڈی کے ڈاٹا کے اندشار کہا ہے کہ دو ہزار تیرہ سے سترہ کے بیچ میں چوبیس سو لوگ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ختم ہو گئے مانے کہ وہ لوگ کبھی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پورا نہیں کر پائے مانے کہ تمام طرح کی گمبیر بیماریوں کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ان کو بہتر میڈیکل صدائی بھی نہیں دی گئی اس لئے مانیور یہ بڑا دکھ کا وصح ہے دیکھئے پورے تیز کے اندر ایسی حالات ہیں کہ ان کرمچاریوں کے ساتھ میں دربیبار ہوتا ہے مانیور میں سرکار سے آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں مانے منتری جی سے آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے جو کرمچاری ہیں لائف سیویگ ایکومنٹ اور سیفٹی نامز کی طرح کام کرائیے اور ان کو آٹھ گھنٹے کی ہی ڈیوٹی کرائیے کیونکہ اب یہ ایک آرڈر پاس ہوا آرڈر اس پرکار سے ساؤڈ ڈلی منصفل کارپوریشن کا کہ اس میں کہا گیا ہے ایک کس مارچ دو ہزار بائیس میں کہ جو ایس آئی ایس آئی اور ایس جی کی جو کرمچاری ہو گئے ہیں وہ سات بجے سے لے کے رات کو دس بجے تک کام کریں گے مارے پندرہ گھنٹے کام کریں گے دوسرا آڈر سفائی کرمچاریوں کے لیے ہوا ہے کہ سات بجے سے لے کے ساپ کو پانچ بجے تک کام کریں گے مارے کے دس گھنٹے کام کریں گے اور اس کے علاوہ مانوور یہ دکھت بھی سے ہے یہ جو مانوور یہ ایمپورنٹ بھی سے ہے میری باپ کو سنا جائے مانوور جو ٹوائلٹ پر ایمپلائی لگا جاتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک نیامر آیا گیا سبے چھے بجے سے لے کے رات ترس بجے تک وہ ٹوائلٹ کا شٹاپ ہوتا وہ کام کرے گا مانوور سولہ گھنٹے کام کرے گا اگر سولہ گھنٹوں کے کام کرے گا تو اپنی لیون میں کیسے اپنا جیون ویڈید کرے گا کیسے اپنے بچوں کو پہائی کھائی کر آئے گا اس لیے مانوور اس پر بھی اسے دھیان دینے کی جورت ہے اور مانوور مانوور آپ کو ماتے ہم سے لاسٹ پوائنٹ ہے مانی کہ میں مانی منتی جی سے ریکوست کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار بارہ میں اتر پردیش میں مانے پہندر کی سرکار تھی ایک لاکھ آٹھ ہزار سفائی کم چانوں کی سرکاری بھرتی کے لیکن اس کے تحت ان تمام پریواروں کو روزگار مل گیا ایسی بھرتی دلی کے اندر بھی کی جائے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ پر چیز پر کام نہ ہو اس سرکاری بھرتی کے جد کام کرا جائے مواجہ بھی ان کے موت پر کم سے کم پچاس لاکھ روپے کا مواجہ سرکار دینے کا کام کریں یہی میرا آپ سب سے نویزن ہے جانبی بھرتی بینے ویشترم جی تینکیو سر